بسم اللہ الرحمن الرحیم نکاح کے ختم ہو جانے کی وجہ سے خاندانوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں رشتوں میں درار پیدا ہو جاتا ہے اسی لئے قرآن و حدیث میں میاں بیوی کو اس بات کی بہت زیادہ زوردار طریقے سے اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ نکاح کے رشتے کو مضبوط سے مضبوط رکھیں پھر بھی کبھی کبار میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو ایسے وقت میں قرآن و حدیث میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ میاں بیوی کو سمجھایا جائے اور ان کو تنبی کی جائے کہ نکاح کے ختم ہونے کا کیا اثر ہوتا ہے پھر بھی اگر ان میں نبھاؤ مشکل ہو تو گھڑ کے بڑے حضرات کو یہ تعلیم دی گئی ہے یہ ترغیب دی گئی ہے کہ وہ میاں بیوی کو سمجھائیں اور ان کو آگاہ کریں کہ نکاح کے رشتے کے ختم ہونے کا کیا نخصان ہوتا ہے کن کبھی کبار نکاح کے باخی رہنے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے تو ایسے وقت میں دوسرے مذاہب کی طرح اسلام زندگی بھر نکاح کے رشتے پر خائم رہنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ نکاح کے رشتے کو ختم کر لے نکاح کے رشتے کو ختم کرنے کا اختیار اسلام نے مرد کو دیا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے لیکن کبھی کبار مرد جو ہے نکاح کے رشتے کو ختم کرنا نہیں چاہتا طلاق دینا نہیں چاہتا اور بیوی جدا ہونا چاہتی ہے تو ایسے وقت میں اسلام نے بیوی کو اختیار دیا ہے کہ وہ شوہر کے سامنے خلا کا مطالبہ کرے کچھ مال دے کر اپنے نکاح کے معاملے کو شوہر سے ختم کرالے اسی کا نام اسلام میں خلا ہے خلا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدْ بِي اے لوگو اگر تمہیں ڈر ہو کہ میان بیوی اللہ کے احکام پر عمل نہیں کر سکیں گے اللہ کے احکام کو خائم نہیں کر سکیں گے تو میان بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں کہ کچھ مال دے کر اپنے آپ کو چھڑا لیں اسی طرح کئی روایات میں وارد ہے کہ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرص کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ابن خیس کے اخلاق اور ان کی دینداری کے بارے میں تو کوئی عیب نہیں لگاتی لیکن مجھے ان کی ناقدری کا خطرہ ہے اللہ کے نبی اس لئے میں ان سے علاہدگی چاہتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ انہوں نے جو تمہیں باغ مہر میں دیا ہے کیا تم ان کو لوٹا دوگی تو اہلیہ نے اس پر رضا مندی ظاہر کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ قبولا کر فرمایا کہ اے ثابت اپنا باغ واپس لے لو اور انہیں طلاق دے دو تو معلوم ہوا اس آیت سے اور اس حدیث سے کہ شوہر کا کچھ مال لے کر اپنی بیوی کو نکاح سے آزاد کر دینے کا نام خلا ہے لیکن شوہر کا مال لینا اسی وقت جائز ہے جبکہ زیادتی اور نافرمانی بیوی کی طرف سے ہو شوہر کی طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو تب ہی شوہر کا مال لینا جائز ہے اگر زیادتی شوہر کی طرف سے ہو تو پھر اس کا مال لینا ناجائز ہے مکرو ہے اس کو شریعت اسلام نے مکرو قرار دیا ہے نا پسندیدہ قرار دیا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خلا بھی ایک طلاقی کے حکم میں احناف کے مطابق خلا سے ایک طلاق بائن واقع ہوتی ہے لہذا طلاق ہونے پر جیسے عدد گزاری جاتی ہے ایسے ہی خلا ہو جانے پر بھی بیوی عدد گزارے گی عدد ختم ہونے کے بعد بیوی کوئی اختیار ہوگا کہ وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے اور یہ بات بھی سمجھ لیں عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ خلا جو ہے وہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے لہذا عورت خلا کر لے تو بس کافی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ خلا کے لیے میاں بیوی دونوں کا راضی ہونا ضروری اگر بیوی خلا کا مطالبہ کرتی ہے اور شوہر بھی اس پر راضی ہو کے خلا کر دیتا ہے تب خلا ہوتا ہے صرف بیوی کے خلا کرنے سے خلا نہیں ہوتا اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لینے کی ضرورت ہے موسیقی موسیقی نیج کرتے wijze موسیقی 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 موسیقی